بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کشمیر کے بارے میں اور اس کے علاوہ چیچنیا کے بارے میں اور دیگر بہت سارے ممالک کے بارے میں ہمارے عالم دین دعائیں کرواتے تھے ہم بچپن سے آمین کہتے آ رہے ہیں لیکن اب دعائیں کرنے کے وقت سے آگے بڑھ کے معاملہ عمل کرنے کا آ گیا ہے اور یہ موقع دیا ہے قدرت نے ہمیں کہ ہم آگے بڑھیں اور ان مسائل کو حل کر دیں ان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو پھسا ہوا ہے میڈلیسٹ میں وہ فلسطین کا مسئلہ ہے کشمیر کا مسئلہ بھی ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے لیکن فلسطین کا مسئلہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ زیادہ مشکل ہیں اور وہ زیادہ لمبا چلتا چلا جا رہا ہے وہاں پہ اثر رسوخ بھی اسرائیل کا بہت زیادہ ہے لہذا ایک موقع ملا ہے اس کو حل کرنے کا وہ کیسے میں آپ کو چند چیزیں آپ دکھانے والا ہوں اگلے چند منٹ میں اور یہاں ثابت ہو جائے گا سب سے پہلے یروشلم پوسٹ کو اگر آپ دیکھیں جروشلم پوسٹ اسرائیل کا اخبار ہے اور ان کا بڑا کامیاب اخبار ہے بہت بڑا اس نے خبر دی ہے اور اس میں دو خبریں ہیں ان کی بیسیکلی لیکن پہلی خبر میں آپ کو بتاتا ہوں اس خبر میں انہوں نے دکھا ہے کہ آئرلینڈ بیکمز فرسٹ یورپی یونین سٹیٹ ٹو اکیوز اسرائیل آف ڈیفیکٹو انیکسیشن انہوں نے کہا کہ آئرلینڈ وہ پہلی یورپی یونین کی ریاست بن چکا ہے جس نے اسرائیل پہ الزام لگایا کہ وہ زبردستی قابض ہیں فلسطینی علاقوں کے اوپر یعنی وہ جو انیکسیشن کر رہے ہیں وہ ڈیفیکٹو ہے زیادتی کر رہے ہیں آئرلینڈ کی جو پارلیبان ہے اس نے یورپی یونین کے تمام ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے انہوں نے متفقہ طور پہ اسرائیل کے خلاف ایک مضمتی قرارداد منظور کی ہے اور اسرائیل کی پولیسی کو ڈیفیکٹو انیکسیشن قرار دیا ہے اور مزیگی بات یہ ہے کہ حکومت آئرلینڈ کی اور اپوزیشن دونوں نے مل کر اس قرارداد کو پاس کیا ہے اس میں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں ان کے وزیر خارجہ ہیں سائیمن کووینی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم یورپ میں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا پہلا ملک بن چکے ہیں انہوں نے کہا یہ نہیں ہے کہ یہ کچھ ایسا نہیں ہے جس کو ہمارے اس ہاؤس کو یا ہماری پارلیمان کو آہستگی سے کہنا چاہیے یا اس معاملے کو دبانا چاہیے یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جس کو یہ پارلیمان جو ہے وہ لائٹ لے but it reflects the huge concern we have about the intent of the actions and of course their impact اگر یہ ہمیں بڑے تحفظات ہیں جس قسم کے actions لیے جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو محرکات ہیں جو intent ہے جو اس کے پیچھے کی نیت ہے اس کے اوپر ہمیں بڑے concerns ہیں یہ انہوں نے کہا اور فردہ انہوں نے کیا کہا the scale, pace and strategic nature of اسرائیل's action on settlement expansion and the intent behind it have brought us to a point where we need to be honest about what is actually happening on the ground وہ کہہ رہے ہیں اب ہمیں اس جگہ پہ لیا ہے اسرائیل جس طریقے سے وہ یہ ساری زیادتی کر رہا ہے کہ ہمیں اب امانداری کے ساتھ زمینی حقائق پر بات کرنا ہوگی اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط قبضہ ہے جو اسرائیل کر رہا ہے یہ annexation غیر قانونی اور جبری ہے جو اسرائیل کر رہا ہے انہوں نے اس میں discuss کیا کہ اسرائیل کے سفیر کو ملک بدر کر دیا جائے اور اس پر بڑی discussion ہوئی لیکن انہوں نے ملک بدر تو نہیں کیا لیکن اسرائیل کو پہلی مرتبہ یورپی یونین کے کسی ملک نے اس طرح آڑے ہاتھوں لیا ہے اور اسرائیل نے اس کے اوپر یہ کہا کہ جی وہ تو ان کے اپنے راکٹ تھے فلسطینیوں کے جو ان کو لگ رہے تھے اسی سے ان کے بچے اور خواتین مرے ہیں اور ہم نے تو جو راکٹ مارے تھے پہلے بتایا تھا ہم نے اپنے مزائلوں کا ہم نے تو صرف دیشت گرد مارے وہ اس قسم کی بہانے بازی اب کر رہا ہے لیکن یہ بہانے بازی چلے گی نہیں یہ صرف آئرلینڈ کی پارلیمنٹ میں نہیں ہو رہا یہ برطانیہ میں بھی ہو رہا ہے اور انہوں نے جو وہاں پرائیم منسٹر ہے ان کے بارے میں چند جملے کہے انہوں نے کہا کہ پرائیم منسٹر لک می ان دے آئی اور تیل می دیٹھ بریڈش میڈ ویپنز ور نوٹ یوز انہوں نے کہا ہمارے وزیراعظم میری آنکھوں میں دیکھیں اور دیکھ کر یہ کہیں کہ برطانیہ کے بنائے ہوئے ہتھیاروں کو اسرائیل نے فلسطینی بچوں کے خلاف جو یہ مارے گئے ہیں ان کے خلاف استعمال نہیں کیا وہ یہ کہیں میری آنکھوں میں دیکھ کر تو اس کے بعد جب ان کا پرائیم منسٹر کھڑا ہوا بورس جانسن تو اس نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ سیس فائر ہو گیا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ٹو سٹیٹ سلوشن یعنی دو ریاستیں فلسطین اور اسرائیل کسی نتیجے پر پہنچیں اور یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے حل ہو ہم امن چاہتے ہیں لیکن یہ سوال جو تھا یہ بڑا تیکھا تھا اور اس جواب سے زیادہ یہ سوال پورے برطانیہ کے اندر مشہور ہوا ہے برطانیہ میں اور یورپی ممالک میں بچے وہ ماسک استعمال کر رہے ہیں جس کے اوپر فلسطین کا جھنڈا بنا ہے اور جو آئرلنڈ کی پارلیمنٹ ہے جب انہوں نے متفقہ قراردات پیش کی تو ان میں سے بیشتر نے فلسطین کا ماسک پہنا ہوا تھا اور کچھ نے جو ماسک پہنا ہوا تھا اس پر چھوٹا تھا فلسطین کا جھنڈا بنا ہوا تھا آئرلنڈ نے اپنی سڑکوں پہ اپنے پلوں پہ فلسطین کے جھنڈے لگائے ہیں اور بچے ان جھنڈوں کو اٹھا کر اور ان کے ماسک پہن کر اپنے اپنے سکولوں میں جا رہے ہیں کالجز میں جا رہے ہیں وہاں ایک پروفیسر ہیں برطانیہ میں مائک روپر انہوں نے ایک بیان دے دیا اور جو انہوں نے بیان دیا وہ اس جھنڈے کو لانے کے خلاف دیا کیونکہ بچے دو چیزیں کر رہے ہیں وہاں پہ وہ کفایہ بھی پہن رہے ہیں کفایہ کہتے ہیں اس کپڑے کو جو یہ فلسطینی بانتے ہیں ایک پروگرام میں میں نے بھی ان سے ادھار ایک جاتی کے لیے باندھا تھا یہ گلے میں بھی بانتے ہیں موں کے اوپر بھی بانتے ہیں سر کے اوپر بھی بانتے ہیں تو یہ ایک تکونی رمال ہوتا ہے جس کو یہ بانتے ہیں اس کو کفیہ بھی کہتے ہیں کفیہ بھی کہتے ہیں ڈیفرنٹ پرنانسیشن ہے اس کی تو یہ کفیح جو کپڑا ہے یہ کپڑا بھی یورپ کے اندر بچے اب استعمال کر رہے ہیں تو اس پہ ایک ٹیچر ہے مائیک روپر انہوں نے بچوں کو منع کیا پہلے مختلف سکولوں میں ٹیچرز نے اور اس کے بعد انہوں نے ایک بیان جاری کیا کہ ہم اس لیے اس جھنڈے سے منع کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے بقول یہ جھنڈا علامت ہے اس بات کی کہ ہتھیار لاؤ اور لا کر لڑو اور وہ اس سے دہشت زدہ ہو جاتے ہیں اور اس سے انٹی سمیٹیزم آتا ہے کہ یہودیوں کی خلاف کوئی بغض ہے یعنی ایک رومال میں اور ایک جھنڈے میں یہودیوں کے خلاف بغض ہے وہ ان کا روایتی رومال ہے وہ صدیوں سے پہن رہے ہیں جب یہاں پہ پہلا اسرائیلی آیا تھا اس سے پہلے سے ان کے پاس یہ رومال موجود ہے اور ان کا اپنا جھنڈا بہت پرانا ہے اسرائیل تو بعد میں آیا بعد میں بنا فلسطین کا جھنڈا تو ان کے پاس بہت پہلے سے ہے تو ان چیزوں سے وہ کہتے ہیں جی کہ ان کے جذبات بھڑکتے ہیں ان کو دکھ ہوتا ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے وہ ڈر جاتے ہیں وہ ہرائسمنٹ فیل کرتے ہیں یہ بات کی بائیک اوپر نے اور پھر لوگوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ اعتجاج کرنے پہنچ گئی سکول کے باہر تو پھر اس نے اپنے الفاظ پہ مادرت کرتے ہوئے اپنے الفاظ واپس لے لئے یہ ہو رہا ہے اس وقت اسرائیل کو اکیلا کیا جا رہا ہے اور اسرائیل لگاتار اکیلا ہوتا چلا جا رہا ہے کفیہ کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے میں جب گوگل پہ اس کو سرچ کر رہا تھا تو میں نے یہ ایک سٹوڈی بھی دیکھی تھی اور جب میں گوگل پہ اس کو سرچ کر رہا تھا تو ایک عجیب چیز آپ کو میں بتاتا ہوں اگر آپ لکھیں نا گوگل پہ what do terrorists wear on their head تو وہ اس پہ لکھیں گے کھول دیں گے آپ کو کفیہ ہے یعنی یہ symbol of terror اسی لئے وہ جو استاد والی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی وہ اسی لئے یہ کہہ رہا تھا اور یہ perception مسلمانوں کے خلاف بنایا جاتا ہے یعنی ان کے لباس کو دہشتگردوں کا لباس ان کے سر پہ پہنے ہوئے کپڑوں کو دہشتگردوں کا کپڑا ان کے چہرے پہ داڑی کو دہشتگرد شامل کرنا ثابت کرنا تو یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی جو وضا کرتا ہے دہشت کے زمرے میں لے کر آ رہے ہیں اب پاکستان نے اسرائیل کو ایک بڑا زبردست قسم کا جھٹکا لگایا ہے بڑا زبردست جھٹکا پاکستان نے لگایا ہے شاباش دی جانے چاہیے پاکستان کی حکومت کو زبردست کام کیا ہے یہ میں آپ کو جان بوجھ کر جیروشلم پوسٹ سے پڑھ کے سناوں گا وہ اس لئے کہ اسرائیلی اخمار نے پاکستان کا نام لکھا ہے اور پاکستان کے بارے میں لکھا ہے تو مجھے ذرا زیادہ اچھا لگ رہا ہے لکھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیروشلم اور غزہ میں اسرائیل نے جنگی جرائم کیے ہیں اور اقوام مدہدہ کی جو انسانی حقوق کا سیگمنٹ ہے یا کانسل ہے ہیومن رائٹس کی اس نے اپروف کر دیا ہے اسرائیل کے خلاف تحقیقات کو اور پھر اگلا پیرا گراف ہے جہاں پہ آپ کو بڑا فخر ہوگا اپنا پاکستانی ہونے پر اس میں لکھا ہے جیروشلم پوسٹ نے پاکستان and the Palestinian Authority submitted a resolution on the creation of a fact finding mission that will be voted on Thursday when the UNHRC holds a special session on the matter in جنیوہ وہ کہنے جنیوہ میں جب United Nation Human Rights Council نے ایک special session بلوایا تو اس میں پاکستان اور فلسطین کی authorities نے ایک قرارداد جمع کروائی اور اس قرارداد میں یہ کہا گیا کہ ایک fact finding mission بنایا جائے ججز پر مشتمل جو اس بات کا جائزہ لے کہ اسرائیل نے یروشلم میں اور غزہ میں جنگی جرائم کیے ہیں اور اب یہ بن گیا ہے اور اس کے اوپر آئندہ کام شروع ہو جائے گا اور گیارہ دنوں کے اندر غزہ میں اور جنیوشلم میں جو کچھ کیا ہے اسرائیل نے وہ سب اب اس کے گلے پڑنے والا ہے اچھا اس کی جو investigation ہے وہ اس کا probe یا اس کی تحقیقات کا آغاز جو ہے وہ اپریل تیرہ دوزار اکیس سے کیا جائے گا جب سے یہ واقعات بڑھنا شروع ہوئے ہیں تو اس طرح پاکستان نے ایک بڑا شاندار رول پلے کیا ہے اور جنیوشلم پوسٹ سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا اس کے علاوہ ہندوستان ٹائمز نے اس کو ایسے لکھا جیسے پاکستان کا نام بیچ میں سے غائب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈان نے پاکستانی اخبار نے اس کے خبر کو چھاپا ہے اسرائیل کے اور عرب کے باقی اخبارات نے بھی اس خبر کو چھاپا ہے اور ایک اور خبر آئی ہے اس کے ساتھ یہ والی خبر میں آپ کو الجزیرہ سے پڑھ کے سناتا ہوں اور الجزیرہ نے اس میں لکھا ہے کہ اسرائیل's غزہ سٹرائکز may constitute war crimes United Nations بیچلیٹ یہ ایک خاتون ہے جو United Nations رائٹس کی چیف ہیں ان کا نام ہے مشل بیچلیٹ اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بالکل اس کے امکانات موجود ہیں کہ جس طرح کی ہلاکتیں ہیں اور جس طرح کی تباہی پھیلائی ہے اسرائیل نے غزہ میں جنگی جرائم کیے ہیں اور اسرائیل کے خلاف ایک انکواری ہونی چاہیے دوسری جانب ایک انکواری کا کہا گیا اور اس جانب اقوام متحدہ کی جو human rights کی چیف ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے مشل بیچلیٹ نے کہ اسرائیل's recent attack on the besieged غزہ سٹریپ that killed more than 200 falistinians may constitute war crimes if they are shown to be disproportionate اب یہاں پہ بھی اسرائیل کے خلاف ایک انکواری کا تقاضہ کیا گیا ہے ایک طرف جنیوہ میں ایک طرف united nations میں اور اقوام متحدہ کے ادارے اب اسرائیل کے پیچھے پڑے ہیں اسرائیل کے لیے کبھی بھی ایسا مشکل نہیں رہا فلسطینیوں کو مارنا جیسا اب ہو گیا ہے جیسی آواز اب اٹھ رہی ہے ایسی آواز پہلے کبھی بھی نہیں اٹھتی رہی ہے اسرائیل کے خلاف آئرلن نے ایک شکایت اور بھی کی ہے انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کے کئی ممالک اسرائیلی جارہیت کے خلاف ہیں لیکن یہاں پہ کچھ طاقتور اور بڑے ممالک اپنے فائدے کے لیے ہمیشہ ہماری قراردادوں کو ویٹو کر دیتے ہیں ہماری قراردادوں کے اوپر عمل درامت نہیں ہونے دیتے ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں لیکن آپ کو پتا ہے کچھ ملک ہیں جو فرانس یونان دیگر ملک وہ ذرا اسرائیل کے پٹھو ہیں تو ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی ان ملکوں کے عوام جو ہیں وہ اب اسرائیل کے خلاف ہو چکے ہیں دوسری جانب ایک نیا ڈیٹا شیئر کیا گیا ہے کہ جو سیز فائر ہوا ہے اس کو لگ بک ایک ہفتہ مکمل ہو گیا جمعہ کو ہوا تھا آج جمعہ کا دن ہے اب غزہ میں کیا ہوا اور اسرائیل نے کیا کیا یعنی ہماس اور اسرائیل کا مقابلہ کیا جا رہا ہے ایک کمپیڈزن جاری کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ غزہ سے ایک بھی راکٹ فائر نہیں کیا گیا جبکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل سے ایک مچھیرے کو انہوں نے قتل کر دیا اسرائیلیوں نے انہوں نے ناکابندی اور تیز کر دی مسجد اقصہ پر بار بار حملہ آور ہوئے شیخ الجراح میں گھیرہ ڈال کر آپریشن تیز کیا ہوا ہے اور کئی فلسطینیوں کو گرفتار بھی کیا ہے اور زخمی کیا ہے تو ایک طرف اسرائیل لگتار اگریشن اور وہی بدتمیزی کر رہا ہے وہی سارا کچھ کر رہا ہے جو وہ جنگ بندی سے پہلے کر رہا تھا دوسری جانب ذمہ داری کا احساس ہے غزہ میں اور وہ جنگ بندی کے بعد سے ایک بھی انہوں نے راکٹ فائر نہیں کیا اب دنیا بدل رہی ہے یورپ کے اندر مغرب کے اندر وہاں کے عوام بھی جاگ رہے ہیں ایک تو اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے دوسرا وہ حقیقت اور سچائی کو پہچان رہے ہیں انہیں پتا چل رہا ہے کہ وہ ایک جھوٹ کے ساتھ کب تک زندہ رہیں گے سچ یہ ہے کہ فلسطین مظلوم ہے اور اسرائیل ظالم ہے تو اب وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہیں یہی موقع میں جس کی شروع میں بات کر رہا تھا کہ اب مسلمان ملکوں کے پاس موقع ہے کہ ہمیشہ ہاتھ اٹھا کر ہم نے جو دعائیں مانگی ہیں ان کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے آگے بڑی ایک قدم اٹھائیے پاکستان نے شاندار کام کیا ہے کہ یو این میں جا کے قراردات پیش کی فلسطین کے ساتھ مل کر جنگی جرائم کی ہیں اسرائیل نے انکوائری کروائیں انہوں نے تحقیقات کا آرڈر دے دیا ہے اب اس طرح اگر تحقیقات ہوں گی اور ابھی اس میں اسرائیل نے بھی اپنا موقع پیش کرنا ہے لیکن جب یہ ساری چیزیں ایسے چلیں گی اور تیری سے چلیں گی مسلمان ملک اکٹھے ہو کر رول پلے کریں گے تو یقیناً جو ٹو سٹیٹ سلوشن جس کے بارے میں دنیا کہتی ہے اور مسلمانوں کا ایک مطالبہ ہے یہ معاملہ اس طرف بڑھ جائے گا اب تک لی اتنے اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ